نیٹھا ایسا ہونا چاہئے کھانے والے سالو یاد رکھیں لمبی لمبی کوکنگ کو کر دیا پھر رمضانی سپیشل میں بغیر پکائے آج ہم بنائیں گے بغیر چولے کے بہت ہی دلیشیس اور بہت ہی یمی سا ڈیزرٹ یا پوڈنگ افسار میں اپنے دسترخان پر سجائیں روزی دار خوش ہو جائیں گے دعاوں کی برسات ہو جائے گی اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے پکائیں گے نہیں صرف بنائیں گے صرف پانچ منٹ میں بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس ڈیزرٹ بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے بریٹ چاہیے کیونکہ ہم پوڈنگ تیار کر رہے ہیں ساری چیزیں وہی استعمال ہوں گے جو میرے پیارے بین بھائیوں کے گھر پر موجود ہوتی ہیں کوئی بھی چیز مہنگی اس میں نہیں جائے گی بٹ میٹھا ہمارا اتنا ڈیلیشیس ہوگا کہ جو کھائے گا بس کھاتا ہی رہ جائے گا چلیں جی بریٹ کے کناروں کو اس طرح سے آپ نے چاروں طرف سے ہٹا دینا ہے یہ ہارڈ والا پارٹ ہوتا ہے ہمارے ڈیزرٹ میں یہ کام نہیں آئے گا بلکہ اس سے ہم یا تو بریٹ کرمز بنا سکتے ہیں یا پھر کسی اور میٹھے میں استعمال کریں گے انشاءاللہ اور ضائع بلکل نہیں کرنا تو یہاں پر ہم نے دو بریٹ کے سلائز کو ایک کٹھا کر لیا اور اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کریں یہ ڈیزرٹ تیار کرنے میں ہم چار بریٹ سلائز کا لے رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں تو آپ پھر زیادہ بنائے گا یہ بہت ہی مزیدار بنا تھا اس کے لیے اگلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ بھی بہت ہی زیادہ سستی سی ہے تو ہم نے لینا ہے ملک پاورڈر کا ایک ساشی 40 یا 50 روپیز کا مل جاتا ہے ٹیسٹ اس کا بہت ہی زیادہ یمی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے تازہ دودھ کی ملائی یا پھر وہ ملائی جو اگر آپ پریج میں رکھتے ہیں اس کا گی بنانے کے لیے اس میں سے لے لیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ نے پھر تازہ دودھ لے لینا ہے اتنا ہی دودھ ڈالنا ہے جتنا ہی ہلکا سا اسے مکس کریں تو اس کا ایک گارہ سا پیسٹ بن جائے یہاں پر میں نے تقریباً 4-5 ٹیبلی سپون تازہ دودھ کی ملائی لی تھی اس لیے تو اس کا استعمال کیا ہے تو پھر آپ نے اتنے دودھ کا استعمال کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس ہو گیا دیکھیں کتنا گارہ سا اس کا پیسٹ بن گیا ہے اس کے بعد جی آپ نے کوئی بھی اس طرح کا ڈبا لے لینا ہے کوئی شیشے کا لے لیں بال یا پھر کوئی ڈونگا لے لیں سلور سٹیل کا جس میں بھی آپ اسے سجائیں تو آپ نے اس طرح کیا کرنا ہے بریٹ کے سلائز لینے ہے اس میں ڈیپ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس میں سیٹ کرتے جانا ہے تو ہم نے اس ڈبے کے حساب سے بریٹ کے سلائز کی کٹنگ کی دی تو آپ نے پھر اپنے برتن کے حساب سے سلائز کی کٹنگ کر لینے ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں اس طرح سیٹ کرتے جائیں اور زیادہ آپ نے نہیں لگانا ہلکا ہلکا ایک سائٹ پر لگائیے گا ورنہ یہ بالکل ہی جلدی سے ختم ہو جائے گا ہم نے سارے پر پورا بھی کرنا ہے اور تاکہ یہ پورا بھی ہو جائے تو ہم نے صرف اپنے بریٹ کو سوفٹ کیا ہے دیکھنا زیادہ ابھی سے سوفٹ ہو گیا ہے ابھی تو یہ بہت زیادہ یمی بننے والا ہے تو یہاں پر یہ بالکل سیٹ ہو چکا ہے اگلی چیز جو ہمیں اس کے لیے چاہیے وہ ہے کریم تو آپ نے ویپنگ کریم لینی ہے کسی بھی اچھے برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں یہ پورا پیک اس میں لگ جائے گا کیونکہ چار برینڈ سے ہم بنا رہے ہیں بس تھوڑی سی بچے گی ایک دو چمچ کے کریم باقی ساری اس میں لگ جائے گی تو ہم نے تقریباً ایک دو چمچ کے کریم اس کے اوپر ڈال دی اسی طرح سے تاکہ ہماری جو برینڈیں وہ مزید زیادہ سوپٹ ہو جائیں تھوڑی دیر اور اسے رکھا رہنے دیں گے تھوڑے سے بلکل باریک کٹنگ کی ہوئے ہم نے پستہ کا استعمال کیا ہے تھوڑا سا ہیلڈی بھی بننا چاہیے تو اسی وجہ سے آپ پریشان بلکل نہ ہوئی گا آپ کے پاس جو بھی بادام پستہ ناریل کا پرادہ کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو گھر پر وہ آپ نے استعمال کر لینا ہے اورچہ اگلی چیز بھی ہماری کچن میں موجود ہوتی ہے تو آپ نے لے لینا ہے ایک کپ بھر کر یخ تھنڈا دودھ یعنی کہ بہت اچھی طرح تھنڈا دودھ ہو پہلے سے پکا ہوا کڑا ہوا دودھ ہو تو ہم نے پہلے سے پکا کر کار کر اسے رکھ دیا تھا پریزر میں تاکہ یہ یخ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم نے جو کریم لی ہے اتنی ہم نے دودھ میں کریم استعمال کرنی ہے باقی کریم کا ہم لاسٹ میں استعمال کریں گے تو وہ کیسے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب اس کو میٹھا بنانے کے لیے کریم بیڈالڈیس میں میٹھا بھی بنانا ہے اسے تو ہم نے لے لیا ہے یہاں پر آج روح افسا تو ہم نے سپیشل روح افسا مگوایا تھا پچھلی ریسپی میں ہم نے جامل شری کا استعمال کیا تھا تو آپ کوئی بھی میٹھا شربت استعمال کر سکتے ہیں پریشان ہونے ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی بھی مہنگی چیز کا استعمال نہیں کرنا بہت پھر بھی یہ بہت دلیشیس بنے گا بلکہ ہم نے اس میں پستہ ڈال دیا اچھی طرح آپ نے اسے مکس کر دینا ہے اور اسے اگین اسے رکھ دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں تاکہ اور چل تھنڈا ہو جائے اب دیکھیں جی تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اسے فریزر میں رکھا تھا تاکہ یہ مزید تھنڈا ہو جائے جتنا یہ ٹھنڈا ہوا ہے اتنا چلے گا کیونکہ ہم نے پڑنگ کو ابھی تیار کرنا ہے وہ بھی ٹھنڈی ہونے میں ٹائم لے گی اور پڑنگ تیار ہونے میں بھی ٹائم لے گی ڈیزرٹ کہیں پڑنگ کہیں لیکن یہ بہت ہی مزیدار بنا دا بچے اس کے فین ہو جائیں گے ایک بار نہیں آپ بار بار بنا کر کھائیں گے انشاءاللہ تعالی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو دودھ آپ نے تیار کیا ہے وہ سارا اس کے اوپر ڈال لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ڈال لیے گا اس کے بعد آپ نے ایک پیارا سے چمج لے لینا ہے ہلکا ہلکا اسے دبائیں ہم نے اپنے یہاں پر بریڈ جو استعمال کی ہے ان کو کرنا ہے بہت زیادہ سوٹ جتنے زیادہ سوٹ اور جوسی بریڈ ہوں گے اتنی ہماری جو ڈیزرٹ ہے بہت مزے کا نیار ہوگا تو اس طرح سے جتنا دودھ ہم نے اس کے لیے بنایا ہے وہ سارے ہم نے استعمال کر لینا ہے اگر آپ چار نہیں آٹھ سلائج سے بنائیں گے تو پھر آپ کو دو کپ دودھ لینا ہوگا اور کریم آپ کی ایک ہی پیک اس میں لگ جائے گی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر ہم نے اس میں کریم کا زیادہ استعمال کر لیا تھا تو آپ نے پریشانی ہونا اس میں بھی آٹھ بریڈ کے سلائج میں آپ ایک ہی پیک لیجئے گا کریم کا اس کے بعد جی دیکھیں سارا دودھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب اسے رکھتے تھے تاکہ ہماری جو پڈنگ آیا وہ اس کی ڈیزرٹ تیار ہو جائے اور ماشاءاللہ سے یہ دیر سے دو گھنٹہ لگا ہے اس میں ہم نے آئس نہیں آنے دی دیکھیں آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں آپ نے آئس نہیں بننے دینی کیونکہ ہم نے پڈنگ دیار کیا ڈیزرٹ اگر اس میں آئس بن گئی تو یہ اتنا مزے کا نہیں لگے گا بلکل برپے اور کٹنگ کرنے میں بھی پرابلم ہوگی ماشاءاللہ الحمدللہ سے دکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں اس میں آئس بلکل نہیں آئی ہے اور باقی کی جو کریم تھی اسے ہم نے ہلکا سا ہینڈ ویس سے ہی اس طرح سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے دس سے بارہ منٹ لگیں گے اور اس طرح سے آپ کی جو کریم ہے وہ تیار ہو جائے گی پتلی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے بیسے ہی کریم ہے تو بیسے ہی آپ اسے بیٹ نہ کریں اسی طرح سے استعمال کریں اس کے بعد ہم نے روح افزا کے چند ڈرابز اس کے اوپر ڈال دیئے وہی لال شربت اور جی اس طرح سے آپ نے پیارا سا کیور سا ڈیزائن دے دینا ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھنے میں اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی وائٹ چوکلٹ چپس ڈال دی ہے بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ کے پاس ہو تو استعمال کیجئے گا ضرور یہ بہت ہی یمی لگتی ہے اس میں اور یہاں پر ہم نے اسے فریزر میں بلکل نہیں رکھنا آپ صرف ہم نے اسے سرف کرنا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سے تو یہ بہت ہی مزیددار بن کر تیار ہوئی تھی اور کیا اس کی میں تعریف کروں ایک بار لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی فیملی کو یہ ڈیزرٹ کیسا لگا تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی یہ بہت زیادہ یمی 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 بن کر تیار ہوا تھا روزے دار خوش ہو جائیں گے ایک بار لازمی ٹرائی کیجئے گا اس رمضان میں اس ریسپی کو اللہ حافظ